موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرپاز باریشوں کے بعد نالے کا کام کر رہا ہے جہاں پر کافی تیزی کے ساتھ کام جاری تھی اس وقت ابھی کام نہیں چل رہا کیونکہ نیچے کی بنیادیں اس کی ڈال دی گئی ہیں بقاعدہ سریوں کا فریم بچھا دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سبھی دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں موجود ہوں گلشن اقبال تیرہ ڈی کی سائٹ پر اور یہاں پر جو سائب اپتر روڈ پر انٹرپاز بننے کا جو سلسلہ ہے وہی میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آج یہاں پر آیا ہوں کہ اس وقت باریشوں کے بعد یہاں کا کیا نظام ہے کیا سلسلہ ہے اور اس وقت کیا کنڈیشن ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے اس وقت میں بلگل آپ میرے سامنے دیکھ رہا ہوں گے پچھلے بکرہ اس سے پہلے جو کام کافی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور ہم نے کافی یہاں پر دیکھا کہ کام کو بڑی سپیٹ کے ساتھ کیا گیا تھا جو آپ اس کے مناظر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کام کو با خوبی طریقے سے یہاں پر مکمل کیا گیا تھا اور میں آپ کو یہی دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ باریشوں کے باریشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اگر ہم باریشوں کی بات کریں تو پچھلے تین چار دنوں کے اندر باریشوں کا سلسلہ اتنا تیز تھا کہ جگہ جگہ پر پانی جو کہ کھڑا ہو گیا اور انتظامات کوئی اتنے خاص نہیں تھے جس کے باعث گھروں میں بھی لوگوں کے پانی داخل ہو گیا اس کے بعد نالے بھی ابلنے لگے اور اس کے ساتھ علاقے بھی ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اس وقت گلشن اقبال تیرا ڈی کی سائٹ پر میں موجود ہوں جہاں پر انڈر پاس کا کام چلنا ہے سائب اکتر روڈ کا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں میرے کی بلکل اسکرین کے سامنے کہ باریشوں کا پانی ابھی بھی یہاں سے نہیں نکالا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے مناظر گاڑی آدھی آدھی ڈوبی رہی ہے وہ دیکھیں سامنے آپ کو اگر میرے کیمرہ دکھا سکے تو سامنے سے وہ سیٹی فور ویل جاری ہے اور وہ بھی اس کے ٹائر بھی پورے ڈوبے میں اور یہ پورا انڈر پاس کا ایریہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ وہ سائب اکتر روڈ کا انڈر پاس ہے جہاں پر کافی تیزی کے ساتھ کام جاری تھی اس وقت ابھی کام نہیں چل رہا کیونکہ اس انڈر پاس میں بارشوں کے بعد یہاں پر بھی پانی بھرا وہاں میں نظر آ رہا ہے جب تک یہ پانی نکالا نہیں جاتا تب تک کے لیے کام کو دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کام کرنے سے پہلے ان سبھی جتنے بھی یہاں پر آپ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو نکالنا پڑے گا اور ساتھ میں میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں یہ بارشوں کا تو پانی ہے اس کے ساتھ اور جو کہ نالے اُبل رہے ہیں جو کہ گٹر اُبل رہے ہیں بھرے ہوئے ہیں جس کے 22 گھروں سے جو سی بریج کا پانی گٹروں تک آتا ہے نالوں تک آتا ہے وہ چوک ہونے کے 22 روڑوں پہ جمع نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ پورا یہ روڑ متابادل وہاں سے دیا گیا تھا جب انڈر پاس کا کام شروع کیا گیا تھا تو وہاں سے متابادل دیا گیا تھا رستہ جو سائبہ اکتر روڑ کو بن کرنے کے بعد یہ رستہ یہاں سے عوام کے لئے شروع کیا گیا تھا لیکن انڈر پاس تو ابھی اس پر انڈر کنٹرکشن ہے کام چل رہا ہے لیکن ابھی بارشوں کے 22 ابھی یہاں پر کام کچھ خاص ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویسے تو کام کافی تیزی کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نیچے کی بنیادیں اس کی ڈال دی گئی ہیں بقاعدہ سریوں کا فریم بچھا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ مکمل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صرف چھٹ ڈالنے باقی رہ گئی چھٹ کے لئے شیٹرنگ کا کام لگے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ یہ ایک انڈر پاس نہیں ہے دو انڈر پاس ہے ٹھیک ہے دو انڈر پاس ہے ایک اس روٹ کے آگے بھی انڈر پاس ہے اور ایک یہ مین انڈر پاس ہے ٹھیک ہے اور یہ اور صحیح معنوں میں جو اس کا نام دیا گیا ہے وہ ہے صاحبہ اکتر انڈر پاس دو لیند میں مشتمل یہ انڈر پاس بنایا جائے گا اور جس کے باعث نیچے سے ٹرافک کا روچان ہوگا اور اوپر سے ٹرین چلی گی اور ٹرین بھی جدید کی سنکھی ہوگی یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ پورا آگے کا مناظر میں آپ لوگوں کو دکھا ہے اور یہ وہ سامنے سے روڈ بنانے کے لیے کام کو شروع کیا گیا ہے مزید ہم آگے کی طرف چلتے ہیں آگے والا جو ایک اور انڈر پاس ہے وہ اس کے بھی کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں آگے والا جی بلکل اگر دوسرا انڈر پاس کی سائٹ پر میں آیا ہوں اور یہاں پر جو دوسرا انٹر پاس ہے اس کی بھی کیا صورتحال ہے وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا چلوں آہ ہمیں جب سائب اکتر روٹ کی سائٹ پر آیا تھا تو سوچا آپ لوگ کو دونوں انڈر پاس کے بارے میں کچھ آہ مناظر آپ لوگ دکھاتے چلوں کیوں کہ بارش کے باد یہاں پہ کیا صورتحال ہے پہلے انٹرپاس کی صورتحال میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے اور یہ دوسرے انٹرپاس کی جو صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرپاس بارشوں کے بعد نالے کا کام کر رہا ہے اور مکمل یہاں پر آپ بھی دیکھیں سائیڈوں میں جتنے بھی جگہ تھے وہاں پر سب میں پانی بھر چکا ہے اور یہ انٹرپاس ہے بارشوں کے ٹائم پر میں اس لیے نہیں آ پایا کیونکہ علاقے بہت زیادہ منتاثر تھے روڑوں پہ شدید پانی بھرا ہوا تھا جس کے باعث میں آپ لوگوں کو بارش کے دوران یہاں کا اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکا لیکن اس وقت جو انٹرپاس کا سلسلہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ترقیاتی منصوب ہیں اس پر بارشوں سے پہلے جو کہ کافی تیزی کے ساتھ کام چل رہا تھا اور ابھی اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم پر جب تک اس کی صفحہ سترائی نہیں ہوگی تب تک یہاں پر کام کا دوبارہ سلسلہ شروع نہیں ہو سکے گا وہ سامنے سے پرانا ڈرپاس ہے جبکہ یہ آپ دیکھیں یہ مکمل انٹرپاس کی صورتحال ہے دو انٹرپاس جو کہ گلشن اقبال تیرا ڈیبر بن رہے ہیں اور دونوں انٹرپاس کی اگر میں بات کروں بارشوں کے بعد ان کے جو حالات ہیں وہ زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور پانی جو کہ انٹرپاسوں کے اندر بھرا ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا حصہ انٹرپاس کا بنا ہوئے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا انٹرپاس بنا ہوئے تھا لیکن یہ انٹرپاس ہے نہیں جب ریلوے کا منصوبہ چلا کرتا تھا تو اس کو پانی جانے کے لیے رستہ بنایا گیا تھا یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اور آگی کی طرف آیا ہوں اور یہاں سے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ صورتحال اس ٹیم پر باریشوں کے بعد انٹرپاس کی اور مزید انشاءاللہ کام تو کافی تیزی کے ساتھ کیا گیا تھا باریشوں سے پہلے لیکن ابھی اس وقت یہاں پر موجودہ حالات کی بھی اگر میں بات کروں تو وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے جگہ جگہ پانی بھرے ہیں ابھی تک باریشوں کا پانی نہیں لکھالا گیا ہے تو انٹرپاس میں مجھے دین اجازت ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ کسی اور نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ